درد ماں را دوا خدا را شد درد ماں را دوا خدا را شد حالا منم و چشم ترم و باران حبا آج دنیا میں بڑا کام کیا ہے کارنامہ کیا ہے ترقی کی یہ کامرہ بنایا ہے پہلے کامرہ الگ ہوا تھے تھے اپنے سے موبائل آگیا ہے نا اور یہ جب مسئلہ ہے کہ موبائل آیا تھا بات کرنے کے لیے آج جتنے موبائل کا ایڈوائٹرائزمنٹ ہے سب کامرے کا ہے آپ جتنے بھی اشتہار دیکھ لیجئے سب میں موبائل کے کامرے کی تصویر ہیں تو بھئی کہو نا کیمرہ بیشتے ہو موبائل کیا کو بیشتے ہو سب کامرے لیکن یہ چیز ڈیولپ ہو رہے نہیں ہو رہی ہے کل کیمرہ کچھ اور تو آج کیمرہ کچھ اور ہوگی کل کچھ اور ہوگا کل کچھ اور ہوگا پرسو کچھ اور ہوگا نرسو کچھ اور ہوگا پانچ سال بعد کچھ اور ہوگا دیکھیں ایک کیمرہ خدا نے ہمیں قرار دیا ہے ہماری آنکھوں میں روز اول سے لے کے آج تک اس کیمرے میں کچھ امپورمنٹ ہوا ہے کچھ اپگریڈ ہوا ہے حساب دس سال پہلے بچاس سال پہلے والا جو انسان تھا اس کی آنکھ میں زوم نہیں تھا آج کا انسان ہے اس کی آنکھ میں زوم ہے سو سال والے پہلے جب انسان تھا اس کی آنکھ میں کلر تصویریں نہیں تھیں آج کی آنکھ میں کلر تصویریں ہیں دو سو پہلے والا انسان تھا اس کے کیاں فلش نہیں تھا آج کی آنکھوں میں فلش ہے پانچ سو پہلے والا انسان جو تھا وہ انجیرے میں نہیں دے سکتا تھا آج والا انسان دیکھ رہا ہے ہے اس کے اندر لیکن جو آنکھ ایک ہزار پہلے بنی تھی آج بیسی بنی میں نہیں تھے وجہ کیا ہے یہ انسان کیوں اپ ڈیٹ کر رہا ہے اس پر آپ غور کریں یہ انسان کیوں اپ گریٹ کر رہا ہے اس کی وجہ انسان کا علم ناقص ہے جب علم ناقص سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اپ گریٹ ہوتا ہے جس کا علم کامل ہوتا اس میں اپ گریٹ کے چانسز نہیں ہوتے آپ غور کریں دنیا کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں سب اپ گریٹ ہو رہے ہیں خدا نے جو انسان بنایا ہے وہ جو ڈھانچا دو ہزار سال پہلے انسان منات آج بھی ویسی ہے وہی پہ راکھیں ہیں وہی پہ آنکھناک ہیں وہی پہ دہنیں وہی پہ کان ہیں وہی پانچ انگلیاں ہیں وہی دو ہاتھ ہیں وہی دو پہر ہیں اس میں کوئی تبدیل نہیں تھے کہ اگر ہم غور کریں تو کیا یہ ہمارے بدن کا ایسا ہونا خدا کے علم کامل کی دلیل ہے یا نہیں یعنی خدا نے جو چیز روزے اول بنائی ایسی بنائی ہے کہ دنیا ترقی کرتی چلی جائے تو دنیا کے پروڈکٹ میں تبدیلی ہوگی خدا کے پروڈکٹ میں تبدیلی نہیں ہوگی خدا نے ایسا انسان بنا جو ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ایڈجس ہو سکتا ہے یہ کم کمال ہے خدا کا آپ کو یہ توجہ دنے خدا نے کیا کیا ہے وہی ہمارے آرگے ہیں جو کل تھے آج بھی ہیں کلم پتھروں میں رہتے تھے تب بھی ایڈجس ہوگئے چھوپرپٹی میں رہتے تھے تب بھی ایڈجس ہوگئے گھروں میں رہتے تھے تب بھی ہوگئے ایسی میں تب بھی ہوگئے جنگلوں میں رہتے تھے تب بھی رہتے تھے بالاروں میں رہتے تھے تب بھی رہتے تھے محلوں میں رہتے تھے تب بھی رہتے تھے تو بتانے والا بتا جانا رہا ہے کہ اس نے قیامت تک کی ضرورتوں کو رہ کر کے ایسا پروڈکٹ بنایا ہے کہ تم تبدیل ہوتے رہو گے اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے آپ غور تو کریں اگر آدمی اسی بات پر غور کرے تو کیا خدا کے علم کے سامنے سر جھکایا گا یا نہیں جھکایا گا کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن ہر ضرور کر رہے ہی نہیں کر رہے ہیں آپ غور کریں کبھی اپنے وجود پا غور تو کریں